آج کی بھئی یہ جو ویڈیو ہے ٹیلگرام سے ریلیٹیڈ ہے میں ایک یوٹیوبر ہوں میرا جو ٹیلگرام کا اکاؤنٹ ہے وہ کسی وجہ سے اننسٹال ہو گیا تو مجھے اسے واپس جب آن کرنا پڑا تو مجھے اوٹی بھی ریسیب نہیں ہو رہا تھا اس کے لیے میں نے یوٹیوب کے اوپر آ کر ملٹیپل ویڈیوز دیکھیں میرے خیال سے دنیا جہاں کہ جتنے بھی سولوشن سے تمام کا تمام میں نے ٹرائے کر کے دیکھ لی مطلب کہ جتنے بھی آپشن سے انہیں ٹرائے کر کے دیکھ لیا میرا جو کام تھا وہ حل نہیں ہوا مگر پھر میں نے ایک وہ کام کیا جو کہ مجھے یوٹیوب پہ موجود کسی بھی ویڈیو میں نہیں ملا اور اسی سے میرا جو ٹیلگرام ہے اوپن ہوا اوکے ہوا مجھے اوٹی بھی ریسیب ہو گیا اب وہ کس طریقے سے ریسیب ہوا وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو اس چیز کی بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ یار 99.9% لوگوں کا جو کام ہے میرے بتائے ہوئے اس سولوشن سے حل ہو جائے گا میں وہ آپ لوگوں کو اس سولوشن بتا دیتا ہوں اگر اس سے پہلے میں نے کیا کیا سٹیپس لیے تھے میں آپ لوگوں کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ این ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کا جو کام ہے وہ ان انیچل سٹیپس سے ہی ہو جائے انہیں اس فائنل جو آپشن ہے اس کی طرف نہ جانا پڑے میسیجز ایپ میسیج ایپ اور ہمارے جو ٹیلگرام ایپ ہے اس کی پمیشن علاو کرنی ہوتی اس کی پمیشن میں جا کے میں علاو کرنا ہوتا ہے وہ بھی بھی کرنیا پھر ٹیلگرام کو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی اور جگہ پہ لاؤگن تو نہیں ہے وہاں پہ ان کوئی ایشو نہیں تھا پھر کیا ہو رہا تھا کہ میرا جو ٹیلگرام تھا اس کے اوپر میسیج کا آپشن ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے جو میری سیم ہے اس کے اوپر میسیج بھیجے تو اس کے لیے ایک ٹیلگرام ایکس کے نیم سے ایپ ہوتی ہے میں نے وہ انسٹال کر کے اس کے اوپر بھی ٹرائے کر دیا میرا مسئلہ وہاں سے بھی نہیں ہاند ہوا پھر ایک ایشو کیا آتا ہے کہ آپ ٹیلگرام پہ کوئی کام کرنے کی کوشش کھٹتے ہیں مگر آپ کا ٹیلگرام کورنیکٹ ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے مطلب کہ آن ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے وہ گومی جاتا ہے گومی جاتا ہے اس کے لیے وی بی اینا ہوتا ہے بہت اچھا وان 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 کے نیم سے ہے اسے میں نے پلیش سو سے ڈاؤنلوڈ کیا اس کے ساتھ میں کام کر کے دیکھا میرا مسئلہ بھائیو پھر بھی حل نہیں ہوا پھر بچا گیا تھا کہ ٹیلگرام کے اوپر میں آیا ان کے ایک اوپشن ہوتا ہے جہاں بھی آپ جا کے ٹکرز انڈریٹ کرتے ہو میں نے یہاں وہ کام بھی کیا ہوں اس کے علاوہ ان کے ملٹیپل ایمیل ایڈریسز تھے میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو سکرین پر دکھا دوں آپ لوگ بھی ان کو پر کن دیجئے کہ ایمیل اگر کرنا ہے وہاں بھی کیا وہاں بھی بھی مسئلہ نہیں ہوا اس دوران میں ایک چیز کیا سمجھ بھی آئی کہ یار چوبیس گھنٹے میں دو سے زیادہ کوششیں تو کرنی نہیں ہوں کیونکہ پہلے یہ چھ گھنٹے کے لیے ایک آنٹ کو بلوک کرتے ہیں چوبیس گھنٹے کے لیے کرتے ہیں اگر بار بار آپ ٹرائے کرتے رہو گے تو کیا ہوگا کہ چوبیس چوبیس گھنٹے کے لیے جب آپ بلوک ہوگے تو آپ کا نمبر جو پرمنٹی بلوک ہو سکتا ہے اب یہ بھی میرے لیے ایک مسئلہ تھا پھر ایک اور چیز کسی نے بتائی کہ بھی آپ چیک کرو آپ کو وٹس ایپ کے اوپر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں اوٹی پی کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا مگر جو فیننشل ایپس ہیں جو بینک کے اپلیکیشن تھی اس کے اوپر اوٹی پی نہیں آ رہا تھا اب یہ وہ تمام کام تھے کہ بھئی جو یوٹیوب کے اوپر اویلیبل تھے ان تمام کو میں نے کیا ایک بار نہیں دسور کیا مگر میرا مسئلہ حل نہیں ہوا میرا مسئلہ کسی سے حل ہوا جس چیز کو میں نے پکڑ لیا گیا ہاں یہ والا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میرا یہ جو ایشوئے ریزولو ہو سکتے ہیں آپ کے سیم میں بیلنس ہے گا نہیں ہے یہ بھی آپ لوگ چیک کر دیں میں نے یہ بھی کر دیا تو سو دو سو روپے گر ڈلوایا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا مگر آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس پوائنٹ کو بہت غور سے سنیے اور جب آپ لوگوں کے مسئلہ خال ہو جائے پندہ بیس دن لگیں گے اس میں آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ میں آگے بتا دینا ہے کہ یس ہمارا ایشوئے ریزولو ہو گیا ہے آپ لوگوں نے وہی چیک کرنا ہے کہ جس موبائل نمبر کے اوپر آپ لوگ اپنا اوٹی پی لینا چاہ رہے ہو کیا وہ اپنے مدر نیٹ پرک پہ ہے یا نہیں ہے مطلب یہ کہ اگر آپ کا جو سیم نمبر ہے وہ تو ہے جیز کا موبلنگ کا آپ نے اس سے کنورٹ کیا ہوا ہے یو فون پہ تو ایسے کام نہیں چلے گا آپ کا جو نمبر ہے وہ اریجنل نیٹ پرک پہ ہونا چاہیے اگر آپ نے کسی اور نیٹ پرک پہ کیا ہوئے اسے آپ لوگ واپس سوچ کروا ہوگے اس کے بعد بھی آپ کو پورٹ اگرام سے ریسیو نہیں ہو جائے گا کیونکہ اوٹی پی جو سربسیس ہوتی ہیں اور کچھ کمانرز اگرہ کے سربسیس ہوتی ہیں یہ نئے نمبر سمجھ لیں یا پھر پورٹی وال جو نمبر جو پورٹیڈ نمبر ہوتا ہے جو کسی وہ نیٹ پرک سے سوچ کرواتے ہیں آن ہونے میں سات دن سے چودہ دن تا کا ٹائم لیتی ہیں تو آپ لوگوں نے اپنا نمبر ہے مدر نیٹ پرک کے اوپر لے کر آنا ہے سات دن سے لے کر چودہ دن تک آپ لوگوں نے بیڑ کرنا ہے سات دن کے بعد آپ لوگوں نے دن میں دو دو مرتبہ ٹرائے کرنے سے زیادہ نہیں کرنا ہے 99.900% چانسیز ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ ایشو ریزولڈ ہو جائے گا اگر آپ یہ کہو کہ ٹیلگرام ٹیم آپ کو ریپلائی کرتی ہے تو بھئی کبھی بھی نہیں کرتی مجھے تو نہیں کیا اور بھی میں نے ویڈیوز بیکھیں کسی کو نہیں کرتی ہیں اگر جو بھی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی سیم کو اوریجنل نیٹ پرک پر لے کر آنا ہوگا اور اس کے بعد میں آپ کو سات سے چودہ دن انتظار کرنا ہوگا پھر آپ کا ایشو ریزولڈ ہو جائے گا یہ بات آپ کو پوری یوٹیوب کے اوپر کسی بھی ویڈیو میں نہیں ملنے والی ہے یہ میری پہلی ویڈیو ہے اگر آپ لوگوں کا ایشو ریزولڈ ہو گیا ہے اور اب آپ لوگ تیرہ چودہ دن کے بعد اگر میرے چینل کو اوپر آئی ہیں تو مجھے کومنٹ کرتے ہیں لازمیں بتائیں اور باقی یہ ہے کہ خوشی ہوگی اگر آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا میں انتہا نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اپنا شہد رکھے بہت شکریہ اللہ حافظ